السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام دوستوں کا ہمارے قاسم شفا چینل مستقبال ہے دوستو جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے پچھلے کافی دنوں سے اونلائن آپ کی مدد اور سواہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں دعا کریں اسی طرح آگے بھی آپ کی مدد اور سواہم کرتے رہے ہیں اور آپ تک آپ کی بیماریوں کے تعلق سے ہم نئنی دعاوں کی جانکاری لے کر پہنچاتے رہیں کہ آپ کے ہاتھ پیرو میں بھی سوجن ہے کہ سردی کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پیرو کی انگلیوں میں لالی آ جاتی ہیں تو آپ پریشان نہ ہو اس کے لئے آپ حلدی پاورڈر لیں اور زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر مصرن کر لیں اس کے بعد اپنی ہاتھ پیرو کی انگلیوں پر آپ اس کی مالش کر لیں کچھ دیر کے بعد آپ کرم پانی کے ساتھ دھولیں آپ کے ہاتھ پیرو کی انگلیوں کی سرخی اور سوجن چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ کیا آپ کو پی لیا ہے کیا آپ پی لیا کی بیماری سے پریشان ہیں اس کے ساتھ استعمال کریں پی لیا سے چھٹکارہ ملے گا اسی کے ساتھ آپ آملے کا مربع استعمال کریں پی لیا سے چھٹکارہ ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ صبح اور شام ایک ایک آملہ کچھا استعمال کریں اس سے بھی آپ پی لیا سے چھٹکارہ پانے میں مدد لے سکتے ہیں کیا آپ کو الٹی آتی ہیں کیا الٹیوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں بلکل پریشان نہ ہو آپ تین گرام میتھی کا پاورڈر لیں ایک گرام حلدی لیں اور اس کے اندر تین چمچ آپ مولی کا رس ملا لیں اور اس کو استعمال کریں صبح شام آپ کی الٹی سے ملے گا دوستو کہ آپ کی نظر کمزور ہے آپ نظر کے قرآن پریشان ہیں بلکل پریشان نہ ہو آپ گاجر کا ایک ایک کپ جوس یعنی آپ گاجر کا رس صبح شام استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹامین ایک کیپسول استعمال کریں اگر آپ کو رتوں دی آتی ہیں تو آپ ایک چمچ آم لے کا پاورڈر لے اور پانی کے اندر اس کو بھگو دے صبح ہونے پر اس پانی سے آپ نتار کر اپنی آنکھیں دھلیں اس سے آپ کی آنکھوں کی رتوں دی ختم ہوگی جالا بھی ختم ہوگا کیا قوت مردانہ کی کمزوری آپ کو بھی ہیں آپ پریشان ہیں دوالے لے کر تھگے ہیں بلکل پریشان نہ ہو اس کے لئے آپ مولے کا چورن ایک ایک چمچ صبح شام آپ شہد میں ملا کر چاٹیں ساتھ میں مصری ملا ہوا دودھ استعمال کریں آپ کی قوت مردانہ کی شکتی میں ہوگا اضافہ دوستو کیا آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے پیٹ کے درد کی وجہ سے آپ پریشان ہیں بلکل پریشان نہ ہو آپ آنکھ کا مربع لیں صبح شام ایک ایک آنکھ کا مربع استعمال کریں اس کے علاوہ آپ آنکھ لیں ہڑ لیں اور سنائے کے پتے لیں ماترہ آپ پانچ گرام پاورڈر آنکھ لیں اور اس کے اندر ایک سے دو گرام آپ ہڑ لیں سنائے کے تین پتے لیں یہ ٹائم کی دوہ تیار ہیں آپ کے پیٹ کے روک ختم کرنے میں آپ کا ساتھ دے گی یہ حکیم ارشد والا خمیرہ آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں یہ ہمدرد کمپنی کا ہے جو آپ اس کے لین پر دیکھ رہے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے فائدوں کے بارے میں تو یہ آپ کے دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے نظر کو تیز کرتا ہے ساتھ میں لمبے سمیں تک کی بیماری کے بعد میں آئی ہوئی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے یہ سد جڑی بوٹیوں سے اور موٹیوں سے تیار شدہ ہے تو دوستو اگر آپ کو بھی پریشانی ہیں اس طرح کی تو آپ یہ ضرور استعمال کریں خمیرہ آبر شب حکیم ارشد والا دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی تو صبح ناشتہ کے بعد وہاں سے دس گرام دودھ کے ساتھ استعمال کریں اگر زیادہ پریشان ہیں یا زیادہ لمبے سمیں سے آپ بیمار ہیں دل کمزور ہیں تو آپ دونوں ٹائم کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد یہ استعمال کریں کہ آپ کے بچوں کو بھی خانسی ہے تو اس کے لئے آپ دو گرام حلدی کا پاودر لیں اور اس کو بھون لیں اور اس کو گاجر کے رس میں ملا کر آپ استعمال کرائیں آپ کے بچے کی خانسی میں فائدہ ہوگا دوستو یہ جو روگن سرخ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سد جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ہیں یہ آپ کی خدمت میں ہم جو پیش کر رہے ہیں یہ آئیرویدک ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں روگن سرخ کے استعمال کی تو یہ روگن سرخ جہاں پر بھی آپ کو درد ہو آپ اس کی وہاں پر مالش کریں اور اس کی مالش کرنے کے بعد آپ وہاں پر ہلکی سکائی کریں آپ کو چند ہی ٹائم میں انشاءاللہ فائدہ محسوس ہوگا آپ کو اپنے درد سے چھٹکارا ملے گا آپ کے ماسپیشوں کے کھچاؤں میں بھی آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ آپ کی ماسپیشوں کا کھچاؤں جلد ہی ختم ہو جائے گا چاہے آپ کو کمر میں درد ہو آپ کے گھٹنوں میں درد ہو آپ کی ماسپیشوں میں کھچاؤں ہو سبھی طرح کی پریشانیوں سے روگن سرخ آپ کو دلائے گا چھٹکارا دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تو اس ویڈیو میں دیکھئی جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائق اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو دوستو بس اب اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ